السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال ہے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آج اس موضوع کے ساتھ کہ کیا جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے اس سوال کے ساتھ اب میں اس کا جواب دینے کی غلط سے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں کہ کیا جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے تو ہاں واقعی جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے فتاوہ شار بخاری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 178 پر شار بخاری فرماتے ہیں کہ واقعی جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے اور فرماتے ہیں شار بخاری کہ یہ حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علی کا ارشاد ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے تو شیطان بہت جلدی اس پر غالب آ جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے شیطان اس کو اپنے شکنجے میں بہت جلدی لے لیتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے شیطان اس کو بے جلدی بہکا دیتا ہے تو جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے یہ بات بالکل صحیح ہے اور حضرت بائزید بستامی جو اپنے وقت کے جلیل القدر اولیاء اکرام میں شمار کیے جاتے ہیں ان کا یہ ارشاد پاک ہے حضرت اگرامی تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا کسی کو پیر نہیں چنا ہے سمجھ لیں اپنا پیر کوئی واقعی جو شریعت سے تعلق رکھتا ہو سمجھ لیں جو شراقہ پابند ہو اور پیر ہے تو ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے کیونکہ پیر کے ہاتھ میں جب ہاتھ چلا جاتا ہے یہ آزمدہ ہے آزمایا ہوا ہے یہ کہ جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جاتا ہے تو اس کی برکتوں سے اللہ رب العالمین شیطان کو ہم پر غالب نہیں ہونے دیتا ہے شیطان ہم پر جلدی سے غالب نہیں ہوتا ہے شیطان ہمیں جلدی سے اپنے شکنجے میں نہیں جکڑتا ہے شیطان اس شخص کو جلدی پکڑتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے کو زمانے میں بہت ایسے ایسے پیر بھی ملیں گے جنہوں نے دس انگلیوں میں بیس انگوٹی پہنی ہوں گی وہ موٹی موٹی مالائیں ان کے گلے میں پڑی ہوں گی ہرہ جببہ ہرہ امامہ چھڑی ہاتھ میں نماز ایک وقت کی نہیں روزے سے کوئی مطلب نہیں شریعت سے کوئی مطلب نہیں تو ایسے پیروں کو لات ماریے جو شریعت کی کھلن کھلنہ مخالفت کرتے ہوں وہ پیر پیر نہیں ہے کوئی اگر ہوا میں اڑتا ہو ترہ ترہ کے کمالات دکھاتا ہو سمجھے اور نماز ایک وقت کی نہ پڑتا ہو تو جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا سمجھے ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے ولی کے لیے آسمان میں اڑکے دکھانا کمالات دکھانا ضروری نہیں ہے سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے تو بہت سارے پیر ملیں گے آپ کو اور تو کا جھمگٹ لگا ہوا ہے چار طرف پیر صاحب بیچ پہ بیٹھے ہیں ایسے بھی ملے گے آپ کو سمجھے ایسے پیروں سے دور رہیے کیونکہ یہ وہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملہ خطرہ ایمان آدھا حکیم جان کا خطرہ ہوتا ہے اور آدھا ملہ ایمان کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ اس میں کے پیر ہیں جو ایمان کو اور خطرے میں ڈال دیتے ہیں سمجھے یہ پیر نہیں شیطان والا کام کرتے ہیں تو پیر جو شریعت و طریقت کا پابند ہو نمازی ہو اور مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم ہو ایسے پیر کا دامن پکڑیے جس پیر کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے جس پیر کو دیکھ کے لگے کہ یہ واقعی پیر ہے جو نمازوں کا پابند ہو اور اپنے مریدوں کو نماز کی پابندی کرائے جو روزوں کا پابند ہو اپنے مریدوں کو روزوں کی پابندی کرائے جو شریعت کو پورے طریقے سے فولو کرتا ہو ایسے پیر کو فولو کیجئے ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے استغفراللہ ربی من کلی زنبی و آتوبو الی